پردگرال نے اپنی امیگریشن پولیشی کو ٹائٹ کیا ہے منڈے تھرڈ جن کو یہ اناؤسمنٹ ہوئی ہے کہ there is no more file locking system it means کہ وہاں پہ اگر آپ موجود ہیں یا وہاں جانے کا پلانگ کر رہے ہیں اور آپ کا غرط ہے کہ آپ وہاں پہ ایک file lock کریں گے اپنی تو پھر آپ کو یہ rather change کرنا پڑے گا کیونکہ تھرڈ جن سے یہ اناؤسمنٹ ہو گئی ہے کہ article 88-89 کو ختم کر دیا گیا ہے اور یہ officially آپ وہاں پہ file lock نہیں کر سکتے file lock تھی کیا سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ application دا سکتے ہیں اپنی کے system میں اپنی document submit کرنے کے بعد کہ I want to live here as a temporary resident so you can apply for TRC temporary residence card اس کے بعد پھر آپ وہاں پہ جا بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر افتر 5 years you can easily apply for your permanent residency and then you can apply for پرتلیس پاسپورٹ لیکن اس route کو اب بن کر دیا گیا ہے ریزن کیا ہے کیونکہ اس کی جسے بہت سا لوگ کا flow آ رہا تھا تمام جنا تھرڈ ورد کنٹری سے جو لوگ آ رہے تھے پورے مرلیس سے اور فاریس سے اور ساؤت ایشیا سے ایک بہت بہت بڑا flow آ رہا تھا تو وہاں کے پرائم مینسٹر نے پلس جو وہاں کے فارم مینسٹر وہ نے announcement کی ہے کہ اس رول کو ہم بن کر رہے ہیں اور there will be no file locking system anymore ابھی کچھ دن پہلے اپنی ویڈیو بنایتی اس پر میں نے بتایا تھا کہ کسی کے ساتھ job seeker visa کیلئے apply کر سکتے ہیں اور job seeker visa کو allow کرتا ہے کہ 180 days کے لیے آپ مائسٹرے کریں اور job کو fine کریں تو پھر میرے ایک سبسکرائبر نے مجھ سے question کیا کہ کیا آپ اس visa پہ رہتے ہوئے job seeker visa پہ رہتے ہوئے آپ file lock کر سکتے ہیں تو ان کا جواب یہ ہے کہ file lock تو آپ سسٹم ہو گیا ختم لیکن اس کے لیے آپ کو at least 6 منت کے لیے آپ کو وہاں پہ ہونا بڑتا ہے جب بھی آپ وہاں پہ eligible ہوتے تھے پہلے تو اب یہ بہت بہت چینج آیا ہے اور اس چینج کے بعد شاید ابھی جو flow ہے پرٹوگال کی طرف وہ تھوڑا سا رکے گا لیکن جو job seeker visa پہ اگر آپ apply کرتے ہیں وہ جاتے ہیں تو آپ کے لیے وہ route ابھی بھی available ہے کیونکہ job seeker visa پہ رہتے ہوئے آپ کو 180 days کے لیے آپ eligible ہیں کہ آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں basically وہ 120 days کا visa ہے it is extendable to further 60 days اپنی ویڈیو میں نے explain کیا ہے کہ job seeker visa کس طرح apply کر سکتے ہیں پرٹوگال کا اور وہاں پہ آپ جو ہے available ہو سکتے ہیں 120 days کے لیے then مزید 2 months addition کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی reasonable route ہے کیونکہ اس پہ جاتے ہوئے اگر آپ qualified ہیں اور اگر آپ even اگر آپ unskilled بھی ہیں تو بھی آپ کو option ملتا ہے کیونکہ file lock ہونے کے بعد اب آپ کے پاس یہی ایک جو ہے وہ مطلب ایک آسان اور بہتر طریقہ ہے جس میں آپ آسانی کے ساتھ وہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں اور 5 year کے لیے اگر آپ وہاں پہ آپ جاپ کرتے ہیں تو پھر آپ پر اپلائی فور permanent residency تو کیونکہ جاپس وہاں پہ still available ہیں اگر آپ اس وقت complete scenario دیکھیں تو tourism کی jobs وہاں پہ اور construction کی جو market ہے وہ بہت افترین اندر vacuum بھٹی ہے اس vacuum میں بھرنے کے لیے ان کو لوگ نہیں مل رہے ہیں لیکن انہوں نے file locking system کیوں بن کیا ہے کیونکہ اس پہ وہ quality لوگ نہیں آ پا رہے تھے اس پہ انہوں نے اپنے statement میں صاف کہا ہے کہ ہمیں اپنی economy کو بوش کرنا ہے لیکن ہمیں right people لے کر آنے means کہ وہ لوگ جو ان کی economy value addition ثابت ہوں جو کہ ان کو فائدہ دیں اور ان کی economy کو بوش کریں نا کہ وہ آکے system پہ بوش بن جائیں تو file locking system کے نتیجے میں ان کے اوپر ایک بوش بارلا تھا اور لوگ temporary residence card لے رہتے TRC اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے بجائے مطلب ایک quality job بننے کے اور ان کے لیے ایک بوش بنتے جا رہے تھے تو اس route کو بن کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو eligible ثابت کریں جو ہے وہ ان کے لیے فائدے میں ہر country چاہتا ہے تو آپ سے فائدہ ہو آپ کا ٹیکس پہ کرتے ہیں یورپ میں اور یوکی میں تو یہ سارا ٹیکس جو اٹھتا ہے جنام ان کی quality jobs سے اگر quality jobs نہیں ہوں گی اور رہے ہیں اپنے قانونی طریقے سے لیکن اگر وہ سسٹم میں value addition نہیں کر رہے تو it means there is no point تو اس چیز سامنے رکھتے ہوئے پورتگال نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنا file locking system ختم کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ پر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے لیکن situation یہی ہے کہ آپ اس file locking system سے خود کو ہٹا کے خود کو educate کریں ان تمام areas میں جہاں پہ رہتے ہوئے وہاں پہ پر سسٹم کا حصہ بن سکتے ہیں جو پر لحاظ سے پورتگال اس وقت بہت اٹریکٹیو ہے اور وہاں پہ ٹورزم کی اور کسٹرکشن کی بہت موجود ہیں اپنی ویڈیو پہ ایکسپلین کیا ہے کہ پورتگال کا جو ہے وہ جو سیکٹر بہت سٹرنگ ہے وہاں پہ اس وقت مطلب سٹرنگ ریکوائیمنٹ ہے وہاں پہ اور پوری دنیا سے لوگ پہ 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 اچھا رسپون آتا ہے اور جو سکر ویزا لینا کافی موسیقی